شاہد ملک صاحب ہیں شاہد ملک صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت ملک کی صورتحال جس سٹیج پر پہنچ چکی ہے فرسٹیشن کی انتہا ہے معاشی بدحالی ہے عوام کا ڈپریشن ہے مایوسی ہے اس صورتحال میں وہ عوام کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے اسی طرح جس طرح عیوب کے گھٹن کے زمانے میں بھٹو عوام کو ایک رہنما ملہ تھا اور اس نے سیاسی شعور عوام کو دیا اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ بدھایا اسی طرح عمران ہاں اس وقت عوام کے لیے ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے لیکن کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے میں سی پر آ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر طبقات پر بلیو کرتا ہوں بھٹو جو ہمارے طبقے سے تلق نہیں رکھتا تھا وہ ایک جاگیردار تھا اس نے سوشلزم کا نعرہ لگایا ہے پھر اسلامی سوشلزم پھر مساوات محمدی اس کا مقصد طاقت حاصل کرنا تھا اس نے مختلف حرب ازمائے لیکن عمران ہاں ہمارے طبقے سے ہی تلق رکھتا ہے جو بات شعور لوگ ہیں جو انٹیلیجنشیاں ہیں وہ زیادہ تر میڈل کلاس سے ہوتا ہے اور میڈل کلاس جو ہیں وہ باقی جو چھوٹے طبقات ہیں ان کو گائیڈ کرتی ہے ان کو رہنمائی دیتی ہے عمران ہاں ہمارے میڈل کلاس سے تلق رکھتا ہے لیکن اس سے تو یہ بتا رکھتا ہے ان کی انٹینشن جو ہماری کلاس ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا انہوں نے کوئی اس وقت تنگ ٹینگ اس وقت کوئی مثلا بہت سرے لوگ اس میں کمیٹیاں بنوئی لگے ہوں گے کچھ کام کرنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لیڈرشپ کی جو ہے نا پوجہ ہوتی ہے اور اگر لیڈر جو ہے وہ اچھا جو عموماً آپ دیکھتے ہوں کہ لوگوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں ہمیں لیڈر اچھا نہیں ملا ہمیں لیڈر اچھا نہیں ملا ہمیں ایک اچھا لیڈر چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مران ہاں ایک اچھا لیڈر ہے اور جب ایک لیڈر اچھا ہو تو وہ اپنی جو سوچ ہے جو اپنے پلاننگ ہے اس کو ڈلیور کر سکتا ہے وہ اس طرح کہ وہ اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے جب اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہو میں تو یہ بلکہ کہتا ہوں کہ مران ہاں کو اس حد تک جانا چاہیے کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھ جائے اور اپنے سامنے چار پانچ کاغذ رکھ لیں جب وہ وزیراعظم منتخب ہو جائے یا اس سے پہلے پہ اگر اس کو امید ہو کہ وہ وزیراعظم بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے پلان چاکٹ کرنا چاہیے اور اس کو کسی سے مشورہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ جب وہ اپنے اردگد مشیر بٹھائے گا ہم لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ مشورہ لینا چاہیے چاہے دیوار سے مشورہ لے لے لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عمران ہاں کو کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے اس کو اپنے آپ پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کو اپنی پلان کو اگزیکیٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو حکم دینا چاہیے لیکن کیا پلان بن گیا ہوگا میں اسی طرف آ رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ہاں ایک گہرہ شخص ہے he's a deep personality اور اس کے پاس پلانز ہیں اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے سٹیل میل میں کسکل کرنا ہے پی آئی اے میں کس کو دانا ہے ریلوے کس کے اندر دینی ہے ٹی سی پی کس کو دینی ہے اس کو سب پتہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے قریبی سے قریبی دوستوں سے بھی ذکر نہیں کر رہا لیکن ابھی تک کیا بھی نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس کو اگر جب موقع ملے وزیراعظم بنے تو اس کو ایک کمرے میں بیٹھ کر تین چار دن اس کمرے میں رہنا چاہیے اس کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لینا چاہیے ہائبر نیشن میں جانا چاہیے اور اس کو اپنے سامنے سارے پلان بنا لینا چاہیے اور ایک دن تین چار دن کے بعد اس کو ٹی وی پر آنا چاہیے چاہے پورا دن تقریب کریں پورے دن عوام کو گھر میں بٹھائے اور ٹی وی کے سامنے بٹھائے کہ ان کو بتائے کہ تم کن کن مسائل کا شکار ہو اور وہ مسائل کس طرح حال ہوں گے اور مرچ پر اگر اعتماد کرو گے تو میں وہ مسائل حال کروں گا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو اسمبلی میں جانا پڑے گا اس کو اسمبلی میں بھی جانا پڑے گا مجھے ایک منٹ دے اس کو اسمبلی میں جانا پڑے گا اور وہ اپنے سارے جو تین چار روز کے اس نے پلان بنائے ہوں گے جو اس نے عوام سے وعدے کیے ہوں گے یا اس نے جو پلاننگ کی ہوگی وہ جائے گا اسمبلی میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس حد تک سٹبن ہونا چاہیے کہ اگر اسمبلی میں اس کو یہ اپوزیشن ہو تو اس کو اسمبلی میں ہی ریزائن کر دینا چاہیے اس کو کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ میرے پلان ہے میں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں تو میں نہیں چلتا اور اگر اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد بھی اگر استیفہ دینا چاہیے تو اس کو استیفہ دے دینا چاہیے اور اس کو پھر عوام کے پاس آنا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ سارے لوگ میری پلانز کی ایکزیکوشن میں روڑا ہے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے اور وہ جی آپ کی حمایت چاہیئے لیکن کیا اس طرح کے لوگوی ظاہر ہے بہت سارے لوگ اسیمبلی میں ہوں گے ایک ورزیرات ہمیں ایک اچھا بندہ ایک ہی لیڈر ہے بس در سے ادھر دن لوٹے ہیں ادھر دن کے لوگ ہیں مفاد پرست ہیں سمایہ دار ہیں یہ سب لوگوں کا یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو کیا یہ امران کو چند نہیں دیں ہر پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک پارلیمنٹ نہیں بلکہ ہر پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہوتی ہے اور وہ سب اپنے قائد کے پیچھے چلتے ہیں اور امران ہاں بھی کافی کامیاب ہوگا اور اس کے جو ایمین ایز ہوں گے وہ اس کے لیے ربر سٹیمپ کا ہی کام دیں گے اور وہ اگر چاہے گا تو وہ اپنے پلانز کو ایکزیکیوٹ کر سکے گا کوئی ایک چیز آپ بتائیں کہ مطلب سب ٹرم اینڈ ہونے تک امران خان سیلیکٹ ہونے کے بعد الیکٹ ہونے کے بعد برادر کوئی ایک مطلب ایک بار لیتے ہیں چلیں انصاف تحریک انصاف ہے تو ظاہر انصاف کی بات کرنے چاہیے کیا ایڈ دی اینڈ آف امران's فرس ٹرم وی ویل ہیو ہیو دی جسٹیس فر آل میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگیا تینکیو سر